پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے ایک بار پھر پندرہ اکتوبر پر ڈی چوک پر احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے نیوز کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ہوا جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے شرکت نہیں کی اجلاس کے بعد سیکریٹری اطلاع شیخ وقاس اکرم کی جانب سے جاری علامیہ میں کہا گیا ہے کہ پندرہ اکتوبر کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں بھرپور احتجاج کیا جائے گا جس کے لیے مرکزی کمیٹی سے لے کر علاقائی سطح تک تمام تنظیمی ذمہ داران اور ونگز کو تیاریوں کی ہدایت کر دی گئی ہے تحریک انصاف علامیہ کے مطابق پندرہ اکتوبر کو ڈی چوک کے پر امن احتجاج کی تیاریوں کے پشنظر پنجاب کے ازلا میں ہونے والا احتجاج منسوخ کر دیا گیا ہے جس کا اعلان بعد میں کیا جائے گا سیاسی کمیٹی کا کہنا ہے کہ منڈیٹ چور اور آئین و قانون سے بیزار ناجائز حکمران ظلم اور صفحی کی ترک کرنے پر کسی طور آمادہ نظر نہیں آرہے اڈیالا میں ناحق قید بانی چیرمین تحریک انصاف عمران خان کو بطول خاص بربریت کے نئے سلسلے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے علامیہ میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کی زندگی صحت اور سلامتی کو جان بوجھ کر سنگین خطرات سے دوچار کرنے کے لیے ان کے تمام بنیادی و انسانی حقوق سلب کیے گئے